کانپور کمیشنر پولیس نے ٹی بی پترکار اوپنیر دکشی سمیت ان آروپیوں کو ایک معاملے میں کلین چٹ دے دی ہے وہیں مکان پر قبضہ اور مارپیٹ معاملے میں پترکار نیراج عوستی منتظر انساری سمیت ان کو کوٹ نے زمانہ دے دی ہے اوپنیر دکشی سمیت ان آروپیوں کو پولیس نے نظیر آباد تھانے میں درج رنگداری کے ایک مقدمے میں کلین چٹ دیتے ہوئے فائنل ریپورٹ لگا دی ہے یہ مقدمہ بکرو کانڈ کے پیروکار سورب بھدوریا نے اوپنیر سمیت اٹھارہ لوگوں کو نامزد کرتے ہوئے نظیر آباد تھانے میں درج کرایا تھا نظیر آباد تھانے میں ابنو شکلہ رمان گپتہ اوپنیر دکشی سمیت ان لوگوں کے خلاف درج کرائے گئے رنگداری کے مقدمے میں پولیس نے فائنل ریپورٹ لگا دی ہے سومبار کو ابنو شکلہ اور رمان گپتہ کی اگریم زمانت پر سنوائی کے دران پولیس نے مقدمے میں فائنل ریپورٹ لگانے کی آگ کیا کورٹ میں دی بکرو کانڈ کے پیروگار نے ان لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کرائی تھی برامنگر کے رنے والی بکرو کانڈ کے پیروکار سورب بھدوریہ نے اگست میں اغنیش کی گرفتاری کے بعد نظیر آباد تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی ریپورٹ میں آروپ لگایا تھا کہ یہ سبی لوگ بکرو کانڈ میں پیروی نہ کرنے کا دباؤ بناتے تھے سورب کا آروپ تھا کہ تین اگست سال دوہزار تیس کو ان لوگوں نے برامنگر چوراہے پر روکا اور کنپٹی پر پسٹول رکھ کر بیس لاکھ روپے مانگے جس کے بعد خبرا کر انہوں نے جیب میں رکھے پیتیس ہزار روپے ان لوگوں کو دے دیے اس معاملے میں اے ڈی جے سکس کی کوٹ سے دیس مشرا کو پہلے ہی زمانت مل چکی ہے اپرزلا شاش کی عدیبکتہ وینو ترپاٹی اور رویندر عوستی کے مطابق اگریم زمانت ارضی پر سنوائی کے دوران پولیس کی آکھیا آئی کہ اس مقدمے میں ساکچ نہ ہونے کے کارل فائنل ریپورٹ لگا دی گئی ہے چونکہ اب اس مقدمے میں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوگی اس لئے عدالت نے اگریم زمانت ارضی خارج کر دی وہیں اپرزلا جچھے کی کوٹ نے مکان پر قبضہ اور مارپیٹ کے معاملے میں نیرچ عوستی منتظر انساری سمیت ان کو زمانہ تے دی ہے جو ہی لول کالونی کی رہنے والی رابیہ بیگم نے نیرچ عوستی پردیب سری باستو منتظر انساری اور چالیس سے پچاس اگیاد پترکاروں کے خلاف ریپورٹ ترج کرائی تھی رابیہ کا عروف تھا کہ ان کے شوہر کا انتقال چار سال پہلے ہو گیا تھا ساکیت نگر میں موجود ان کے مکان پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے تین سال پہلے ان کے بیٹے امان علی کو لے گئے اور مارپیٹ کی اس سے اس کے دانٹ ٹوٹ گئے بعد میں اسے گھر کے باہر پھیک گئے ساہیگزیلا ساشکی عدیوقتہ وینو ترپاٹھی کے مطابق عدالت سے نیرچ کو نو ستمبر کو زمانت مل گئی تھی لیکن پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ تین سو انتیس یعنی کسی کی سمپتی ہڑپ کرنے کے لیے چوٹ پہنچانا بہا دی تھی سنوار کو اس دھارہ میں بھی انہیں زمانت مل گئی نیرچ کی گرفتاری کو راجنیتی سے پریرد بتایا گیا تھا نیرچ کے بھائی بکاس عوستی کانگریس کے قدابر نیتا ہیں اور راہل گاندی با پریانکا گاندی کے قریبی بتایا جاتے ہیں سوطروں کو کہنا ہے کہ اس مکان کا معاملہ کوٹ میں ہے اور نیرچ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نیرچ با ان کے ساتھی وہاں صرف ایک آفیس میں بیٹھتے ہیں اور منتظر نیرچ کے بہت ہی قریبی ہیں چاند خان تستگ لائب نیوز کانپور